بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں ویورز امیل کرتا ہوں بلکھری ایسے ہوں گے اچھا آج بات کر رہے ہیں کہ ہم نے تیلہ کو تیلے کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے کیمیکل کا یوز کر کر امین کے پیسٹی سائیڈ کا استعمال کر رہے ہیں کونکہ بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے تو جتنے بھی ہم لوگ آرگینک طریقہ گار استعمال کر رہے ہوتے ہیں وہ ہنڈرڈ پرسینٹ ہمیں ریزالٹ نہیں دے پا رہے ہوتے تو اگر اس کا کنٹرول نہ کیا جائے تو بہت زیادہ لاؤس ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے فنگس بھی آ سکتی ہے امین کے وائرس ٹائب آ جاتا ہے پتوں کا یراس چوس لیتے ہیں اگر ہمارے پھل دار پھوتے ہیں تو اس کا بھی لاؤس آ جاتا ہے پھول دار ہیں تو پھول نہیں بنتے سبزی ہیں تو سبزی ہیں خراب ہو جاتی ہیں تو پھر آپ نے کون سے ایسے پیسٹی سائیڈ کا استعمال کرنا ہے جس کا آپ کو ہنڈرڈ پرسینٹ ریزالٹ ملے اور بہت ہی جلد ریزالٹ ملے تو اس کے لئے آپ لوگ امیڈا گلو پیلٹ کا بھی استعمال کر سکتی ہیں اس کا بہت ہی آؤٹ کلاس ریزالٹ ہے اس کے علاوہ آپ لوگ نیٹم پیرم کا بھی استعمال کر سکتی ہیں یہ ایسی دویاد ہے تو اس کی آپ کو مین کے سٹریس قدرے کم ہوتی ہے دوسری دویاد کی مصبت اس کے علاوہ آپ لوگ آپ کو میں نے امیڈا گلو پیلٹ کا بھی بتا دیا ہے نیٹم پیرم کا بھی بتا دیا ہے آپ لوگ نینوٹی فرون کا بھی استعمال کر سکتی ہیں ان پیسٹی سائیڈ کا آپ لوگ استعمال کر کر اس جو یہ جو تیلہ ہے اس سے آپ لوگ مکمل طور پر چھٹکار حاصل کر سکتی ہیں اگر آپ لوگ آرگینک کے تو آرگینک پر نہیں جانا چاہ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں کہ ہم لوگ جلد جلد اس کو نبٹیں اس کو ختم کر لیں تو آپ لوگ ان زیروں کا استعمال کر کر بھی ان سے تیلے سے چھٹکار حاصل کر سکتے ہیں